سلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں میں زفر اقبال مغل فرام مغل کمپوٹر آہ بہت آج میں مادر بارڈ کے اوپر بات کروں گا مادر بارڈ کے مظر بہت ساری سلوٹ ہوتی ہیں میج کے ریم سلوٹ ہو جگی یو ایس پی پورٹ ہوگی کی بورٹ کی سلوٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد پورسیسر کیا جو چپ ہوتی ہے ہیٹ سنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پیچھے سلوٹ ہوتی ہے جس جس میں گراف کر لگتا ہے پیچھے سلوٹ وہ ہوتی ہے جس کے اندر بہت ساری ڈیوائیس لگا سکتے ہیں الینڈ کیلئے تماما اکسرائل گا سکتے ہیں نیٹ آوک کے لیے اگر آپ کا نیٹ آوک جو بیلٹ هن ہے وہ خراب ہو گیا الینڈ گاڈ آپ اکسرائل گا سکتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا پیسیں سلوٹ جو ہوتی ہے آپ وی جے کر ٹھراب ہو گیا اور نیٹ آوک جو بیلٹن ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا آپ اس کو ویجے کارڈ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد بہت ساری چار سلوٹ ہوتی ہے اس کے اندر بیسکیلی بہت چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اس کے آپ کی یو ایس بی پورٹ خراب ہوگی تو یو ایس بی پورٹ پیسے ایک پورٹ سے آتا ہے تو اس کو آپ بنا سکتے ہیں یہ پوری ڈیٹیل جو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پوری میں آپ کو ایک ویڈیو اور پکچر بھی شیئر کروں گا سلوٹوں کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری ہور چیزیں ہیں مجھ کی ہیٹ سنگ ہیٹ سنگ جو ہوتی ہے وہ آنے والے والٹیج کو جب آپ کا ہیٹ ہو جاتا ہے مادر بورڈ یا مہنچپ اس کو انزولف کر لیتا ہے اندر کہ وہ ہیٹ سنگ آگے جو آپ کے مادر بورڈ کے اتنے جو آئی سنگ ویر ہوتی ہے اس کے اندر کنٹرول کر لیتا ہے آگے نہیں جانے کیونکہ مادر بورڈ کو بجا لیتا ہو ہیٹ سنگ کا مقصد یہ ہے اس کے اندر پھر ایک اور چیز ہے بائیوز کا جو بیٹری سیلز ہوتا ہے اس کے اندر آپ امیز کے عمومن آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا لینگارڈ سے نیٹ جو آتا ہوتا ہے تو کبھی چلتا نہیں ہے کیونکہ وہ اگر سل آپ کا ویک ہو گیا ہو تو وہ اس وجہ سے ٹیمنگ کی وجہ سے آپ کو ٹیم سیٹ کرنا پڑے گا تب جار کے آپ کا نیٹ چلے گا تو یہ پوری ڈیٹیل جو ہے میں نیکس ویڈیو میں مادر بورڈ کی پکچر بھی انسلوٹ کی پکچر بھی یہ جو سلوٹ ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا اور اس کے اندر ایک ہر چیز ہے امیز کے ریم کی سلوٹ ریم کس طریقے سے لگتی ہے کیسے لگتی ہے کچھ مادر بورڈ کے اندر چار سلوٹ ہوتی ہیں کچھ مادر بورڈ کے اندر دو سلوٹ ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو مینچپ ہے اس کے بارے بھی میں بتاؤں گا наход garager آپ کی منٹیں اٹھ جائی ہے اس کے آئے سے اٹھ جائی ہیں کچھ اس کے پر ریسپلے نہیں آتا ہے بار بار سٹارٹ ہوتا ہے تو دیر کے لیے ڈسپلی آتا ہے اگر اس کو رپیر بھی کرواتے ہیں پھر بھی ڈسپلی نہیں آتا ہے تو مین چپ اڑ جاتی ہے اس کو رپیر کروانے کا میں نے تمام ویڈیو کا اندر یہ ہی بتایا ہے کہ آپ کے اگر مین چپ قراب ہوئی ہو میٹھ کے ہیٹ سنگ کا مقصر یہ ہے کہ آپ کا ڈسپلی جو ہیٹ سنگ ہوتی ہے تو آپ کی ہیٹ کو اگر میٹھ کو اگر کنٹرول نہیں کر پاتی ہیٹ سنگ تو جاتی ہے ڈائریکلی مین آپ کی مین چپ کے اوپر جس کے وجہ آپ کی مین چپ کی آئیسیاں جو ہوتی ہیں چاروں طرف لگی وہ اڑ جاتی ہیں جس کی وجہ آپ کا مدربورٹ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا ڈسپلی پھر نہیں دیتا وہ تو ہیٹ سنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اگر ہیٹ سنگ کمزور ہوگی تو آپ کی مین چپ کے اوپر ایفرک آئے گا جس کے وجہ آپ کا مدربورٹ خراب دے سکتا ہے اور اس کے بعد جو پرسیوسوا کی چپ ہوتی ہے پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ جو مدربورٹ کے اندر جو سلوڈ ہوتی جو چھوٹی چھوٹی پن ہوتی تھی وہ آتی تھی کس کے اندر پرسیسوا کے اندر اب پرسیسوا بالکل پلین ہو جاتا ہے پلین آتا ہے اور جو مدربورٹ کے اندر جو چپ لگیا ہوتی ہے اس کی پرسیسر کی اب پنیں اسی کے اندر آتی اگر وہ چھوٹی سی پن بال ذرا کی ہوتی ہے اگر وہ بھی ایک دو ٹیڈے ہوگی تو آپ کا مذہر وہ ڈسپلے نہیں دے گا کیونکہ پرسہ ست تو اس پن کے اوپر چلتا ہے تو یہ تمام ڈیٹیل نیکس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا تو میری ویڈیو کو ضرور دوستوں ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سکرائب کیجئے گا حوش اکتیا تینکیو اللہ حافظ